یہ جو ہم امیر لوگ ہیں جن کو اللہ نے دیا ہے وہ چلے ہو میں تو حباب سے کہا کرتا ہوں مسلح نہیں ہم تو کوئلوں پہ رب کو سجدہ کریں تو ہم اس کا شکر ممیندہ کر سیں ہمیں کیا لگ گیا ہمیں گاڑیاں دے دی ہمیں کیا لگ گیا ہمیں اس نے بنگلے دے دی ہمیں کیا لگ گیا اتنی اتنی قیمتی گاڑیاں دے دی ہمیں کیا لگ گیا اتنی اتنی منق ہے ہم نے کوڈ پہنے ہوئی کیا کر لیا ہم نے وہ جو باہر نالے بیچ رہا ہے اس لیے اللہ کا کیا بگاڑا تھا وہ نالے بیچ رہا ہے میں گاڑی پہ بیٹھا ہوں بس بے نیازی ہیں اس کی یہ چاہیں تے راجہ دے لوں یہ چاہیں تے راجہ دے لوں یہ چاہیں تے شاہ کو لوں دردک ہے اس لیے دردک ہم تو فرض نہیں پڑتے ہمیں تو نفل نہیں چھوڑنا چاہیے شکریہ کے طور پر بادشاہ تیریاں بے نیازی ہیں غریب دے بچے نوے کہ کھان دی روٹی نہیں مجھے ساڑی ہیں بچیاں نے کنے کے نظار دے فراق پائے دیں ہاں دے ایک ٹیم دی روٹی نہیں مارے انہوں مجھے ساڑی ہیں بچیاں نے کنے کنے میں کے فراق پائے دیں ہو سکتا ہے شکر اس کا دا اس لیے شکر دیا شکریہ یا اللہ بڑا پیزر جی اس طرح ہی ہوتا ہے بس پتہ بھی نہیں لگتا میں تو سیالکوٹ میں بیٹھا رہا ہوں میں نے زیرو کو ایرو ایرو کو زیرو ہوتے دیکھا ہے اپنی زندگی میں صرف چھتیس انتی سال میں اور یہ وَتِلْكَلْ لَيَامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ تفسیر میں شیخ لکھتے ہیں آپ فرماتے ہیں عید کا دن تھا اور بالکل نو بیعتا جوڑا تھا نئی نیشادی ہوئی تھی تو وہ کیا تھے وہ عید کی نماز پڑھ کے بیٹھے شریمی کھا مٹھا کھا رہے تھے تو دروازے پر دستک ہوئی کسی نے صدا لگائی ہے کو اللہ کے نام پر غریب کو کھانا کھلانے والا وہ خاون خوف خدا والا تھا اس نے بیوی کو کہا جاؤ جو بنایا اس کو بھی کچھ دو وہ بیوی گئی اس نے جا کے نہ وہ جب دروازہ کھولا تو کیا ہوا بس ایک چیخ ہی بلاند ہوئی اور بیوی زمین پہ گر گئی وہ خاون اٹھا آیا بیوی بےوش ہو چکی تو اٹھا کے اندر لائے پانی کا چھڑکاؤ کیا بیوی ہوش میں اس نے کہا تو فقیر کو کچھ دینے گئی تھی تو خود ہی گر گئی اس نے کیا کیا بتا ہوں آپ کو پتا ہے آپ کے نکاح میں آنے سے پہلے میں کسی اور کے نکاح میں تھی اس نے کہا بہر یہ جو بھکاری آیا تھا یہ میرا پہلا خاون ہے دیچ آئے تھے راجان دین تخت تھا یہ میرا پہلا خاون ہے وہ وہ کہتا پھر ہوا کیا وہ کہتی اسی طرح ایک عید کا دن تھا ہم بیٹھے کچھ کھا رہے تھے تو باہر صدا لگی ہے کوئی اللہ کے نام پہ دینے والا اور حقیقت ہے حضرت ہمارا تو سو کا نوٹ دیتے ہوئی بھی جان جاتی ہے وہ قربان جاؤں وہ ہی تھے جنہوں نے سارے کے سارے کمبے دے دی ہے سیخہ ہوتے مکھن پکاڑا ڈڈاڈاو کھا کھا بچے دیکھے دین بچانا سکھی ہوسائے کھا میں تو بڑے در سے ہوئے ہم تو اتنے بے وفاہ ہیں ہم تو یہ نہیں دے سکے ہم سے تو یہ چار بال نہیں رکھے جاتے ہزار باتیں آتی ہیں آگے سے ہم نے کیا دینا ہے ہم سے تو یہ بھی نہیں دیئے کیا یہ ٹوپی رکھنے سے کیا بندہ کو پاگل لگتا ہے ہم تو یہ بھی نہیں کر سکے ہم نے کیا دینا ہے وہ ہی تھے تو مجھے آپ نے تو مجھے بھیجا نا لیکن وہ جو پہلا خامن تھا وہ خود گیا اور باہر جا کے نا اس نے فقیر کو بڑی گاہیاں دی بڑا لانتان کی حضرت جی کبھی نہ کرنا بلکہ ڈر جائے کرو دیکھیں ڈر جائے کرو دیکھیں بڑا وہ روتا وہ چلا گیا بس پھر حضرت جی زوال شروع اور حضرت ہماری عادت ہے آگے کمزورا ہم چڑھ دوڑتے ہیں حضرت جی کسے نو مارا وے ایک کے نا چڑھائی کر دی مارے کو بہتا ڈریں ہم طاقت والے سے ڈرتے ہیں مارے سے نہیں ڈرتے ہیں مولا علی مشکل کشار رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا طاقت والے سے تو ڈرنا لیکن کمزور سے اس سے بھی زیادہ ڈرنا عرض کی گئی حضرت کمزور سے کیوں ڈریں وہ کیا کر لے گا آپ نے فرمایا وہ تو کچھ نہیں کرے گا لیکن اس کا راب سارا کچھ ہی کر دے گا دیان رکھنا یہ میرے معاشرے کا مزاج بن گئے حضرت یہاں کمزور کو دیکھ ہم چڑھ دوڑتے ہیں حضرت لیکن اہویں نا بس اہویں ہی ہوتا ہے ایک دل سے ایک آہ اٹھتی ہے اور سیدھی جا کے ارشہ الہی کو تھام دیتی ہے اہویں یہ آہ اٹھتی ہے غریب تو پہلے بڑا پسا ہوتا ہے اس بچارے کی کیا زندگی ہے لیکن یہ خدا بھی بڑا بے نیاز ہے آگے جا کے ان کی یہ عیشنی ہے حضرت نبی علیہ السلام نے فرمائے میری امت کے فقیر میری امت کے امیروں سے پانچ سو سال پہلے جنت میں جائیں گے بھائی مجھ سے تو اس نے گھڑی کا عساب مانگ لیا میں تو یہ بھی نہیں دے سکتا حضرت پہلے کہاں سے عساب دینا اس نے اگر کوٹ کا عساب مانگ لیا تو میں نے کہاں سے دینا حضرت ہاں اس نے اگر اتنے ہی پوچھ لیا بتا بھائی تیری بچیاں بھی چھے چھے دار کے فراغ پہنا کرتی جی بتا بھائی میں نے کیا جواب دینے ہوں تو غریب نے کس چیز کا جواب دینے ہوں اس کے پاس کیا جواب دینے ہوں فرمائے میری امت کے فقیر میری امت سے پانچ سو سال پہلے جنت میں جائیں گے اللہ لیول کریں گے حضرت اس لیے اگر چاہتے ہوں کہ وہاں آسانیوں بانٹا کرو حضرت لیکن بانٹنا اس طرح نہیں اب یہ رمضان آنے لگے حضرت اب کیا ہوگا غریبوں کی غریبی کا تماشا لگے گا لکھ دیا جائے گا حضرت صاحب نے فلان دن لنگرہ تقسیم کرنا ہے گرمی ہوگی روزہ ہوگا غریب آ کے سارا دن دھوپ میں کھڑے رہیں گے ٹھیک ہے جی حضرت صاحب نہیں آ رہے نہیں وہ سہری کار کے سوئے ہوئے ہیں حضرت صاحب جناب تین چار بجے اٹھیں گے اور آ کر جناب راشن تقسیم فرمائے لیکن کروان جاؤں لکھا ہے جب حضرت سیدن امام حصر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا بثال ہوا وہ حضرت کا کرتہ مبارک غسل دینے کے لئے اتارا گیا تو کیا دیکھا حضرت کی کمر پہ نشان ہے آپ اس میں باتیں شروع ہوئے یہ تو شہزادیں ہیں نشان کس چیز کے جو حضرت کے خادم تھے آپ نے فرمایا اپنی زبانیں بند رکھو امام کے لئے دل میں کوئی محل نہ لانا کہا پھر تو ہی بتا نشان کس چیز کے آپ نے فرمایا اگر بات امام کی شان و شوکت کی نہ ہوتی تو امام نے وعدہ لیا تھا کبھی راز نہ کھولنا میرا سنو یہ نشان ان بوریوں کے ہیں جو امام رات کے اندھیرے میں اپنے کندے پہ اٹھا کے یتیموں کے گھروں میں چھوڑنے جایا کرو چلو شکریہ میں دیا کرو خدا کا شکر ہے اللہ نے میرے بچوں کے سر پہ میرا سایہ سلامت رکھا ہوئے وہ کبھی جا کے پوچھ یتیم کو یتیمی ہوتی کیا ہے میرا بھی پارک جانے کو دل کر رہے کس کو کہے جا کے اور یتیم کس کو جا کے کہے ابو جی آج میں نے بھی پیزا کھانا ہے یتیم کسے جا کے کہ جناب آج میں نے بھی فلان کام کرنا ہے حضرت جی شکریہ کے طور پر بھنٹا کرو تیرا شکر ہے یتیم سے پوچھو یتیمی ہوتی کیا ہے شکریہ کے طور پر بھنٹا کرو شکریہ کے طور پر دیکھو اپنے اردگرد کڑا کڑا مڑا ہے کڑا کڑا یتیم ہے کڑا کڑا غریب ہے حضرت جی وانڈلو آج خدا نہیں کس کو کہہ رہا ہے وانڈلو آج جانا ہے بینک جو پہ رہا ہے آج جنو وانڈلو اپنے تھا آج جنو وانڈلو پھر دیکھو حضرت جی پھر دیکھو تاکہ آئے حضرت پھر دیکھو سخی تو اللہ کا دوست ہے میں تو کیونکہ میں سیالکوڑ میں جس جگہ خطیب ہوں نا میرے پیچھے فیکٹی ایری ہے سارا امیر کبیر اربوں کھربوں والے لوگ میرے جمعے میں میرے ساتھ نہیں میں ان سے کہا کرتا ہوں میں یار اسی تو پتہ نہیں کی کی کرنا پھر یاری لگنی پتہ نہیں لگنی بھی نہیں لگنی ہے تمہیں اللہ نے پیسہ دیا لگاو یاری کھانی تو پھر وہ دو روٹیں ہی ہیں آج آج کر لو آج کر لو وہ کہتی ہے کہ وہ یہ گیا اور جا کے اس کو بڑی بڑی لانتام کی چوٹائیں پھٹے آئیں یہ ہے وہ ہے اس طرح ہے اس طرح ہے یہ اس کو کہہ کے نہ آگیا بس پھر اس کا زوال شروع پھر کچھ نہیں رہا ہے کنگلہ ہو گیا میں نے اسی علیہ دی کی تیار کر لی اس نے مجھے طلاق دے دی تو میں آپ کے نکاح میں آ دی اب شیخ لکھتے ہیں تفسیر میں کہ وہ جو دوسرا خامد ہے جس کے نکاح میں وہ عورت تھی وہ کہتا اب اس سے بھی عجیب بات نہ سناو اس نے کہا وہ کیا ہے اس نے کہا وہ جو وہ جو بھکاری مانگنے آیا تھا جس کو ترے پہلے خامد نے گالیاں دے کے نکالا تھا اس نے کہا اس نے کہا وہ میں جے چائیں تے را جاندی تخت اتا فرمائیں جے چائیں تے شاہ کولوں دردر خیر مانگائیں شکریہ کے طور پہ دھریں فرض تو اہی ہے نا شکریہ کے طور پہ اس کا بڑا کرم ہے بھئی وڈے لفظ نم بلو مارینل پیار کرو مارینل مبت کرو خدا کوئی قصور نہیں مارا ہے بھئی میں بچوں کو بتاتا ہوں میرے نا ہے کہ یو ایم ٹی لیکسر تھا ہمارے سیالکورٹ میں یونیورسٹی ہے تو یو ایم ٹی سے باہر نکل کے نا سڑک کراس کر کے اس طرح دوسری سامت یہ سڑک جوڑا چھوٹی ہے وہ سڑک کافی بڑی سڑک ہے سامنے نا سٹور ہے میں نے اسے کچھ لینا تھا تھوڑا سا آگے آکے نا وہ کیونکہ فیکٹی ایری ہے اور فیکٹی ایری سے جب باہر آتے ہیں نا تو مین روڈ ہوئی آگے فروٹوں کی ریڈی ہیں اس لیے کہ فیکٹی ایری ہے ظاہر ہے وہاں فیکٹی کے مالکان نکلتے ہیں اور وہ بڑا اچھا جو دام دیتے ہیں ظاہر ہے ایک بندہ جو لینڈ کروزر سے اتر رہا ہے اس نے بینس تو نہیں نہ کرنی ہے اس نے تو یہی کہنا بھائی یہ پانچ کلو سیب کر دے یہ یہ کر دے اس لیے ریڈی ہیں ادھر نا کافی زیادہ تو میں نے بھی سٹور سے لیا اور میں بینہ اپنی موج میں چلتا جا رہا ہوں تو میرے آگے نے چھوٹے کادی کی پست کا دور ایک ادھر بچہ ایک ادھر بچہ تو اس سے پہلے ان کی آپس میں کیا گفتگو ہوئی مجھے نہیں پتا کوئی لیکن جب میں ان کے بلکل قریب گیا تو یہ آواز میرے کان میں آپ کو پتا ہے سردیاں سیزن ہے سیب کا گرمیوں میں سیب اچھا نہیں ہوتا سردیاں سیزن ہے کولا کل لال بہترین سیب اور آپ کو پتا بچوں کی عادت بھی ہے بچے جو دیکھتے ہیں وہ مانگتے بھی ہیں میرے جب ان کے قریب آیا نا تو یہ آواز میرے کان میں بچے نے نا وہ ماں کا بازو کیچا اور سیب کی ریڈی کی طرف اشارہ کر کے اپنی ماں کو کہتا ہے ہمی جی اور قدید سیب لائے دی ہمیں قدید سیب بھی نہیں کھا دا ہے آپ کو حقیقت میں کو لطیفہ نہیں سنا رہا ہے اور بھئی جس بندے کی سولہ ہزارتاں کھا ہے اس نے تین سو روپے کلو سیب کھا سے بچے کو لے کے دینے آیا ہم تو اللہ کا شکر ہی نہیں ادا کر سکتے ہیں ہم کتنے کتنے ہزار کے پیزے کھا تھے ہیں میٹ کے ہوا لیکن کسا میرے پیروں کے نیچے سے زمین لگے ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے کبھی سیب ہی نہیں کھایا تو مانے نا بڑی حسرت سے سیب کو دیکھا پتہ نہیں کیا کیا ہو کہ اس کے اندر گزر گیا ہو گیا تو بچے کو پیار کر کے کہتی ہے اب اترا رات دیں آنڈی پا کے جیتے بڑی گال لیتے میں سیب کی تھو لائے کے دینے ہم نہیں اللہ کا شکر ادا کر سکتے ہیں ہم نہیں اللہ کا شکر جے چائیں تے راجان دن تخت عطا فرمائیں جے چائیں تے شاہ اللہ کا شکر دا کیا کرو خوب اپنے اللہ کو یاد کرو ٹھیک ہے جی خوب اپنے اللہ کو یاد کرو خوب اپنے اللہ کو یاد کرو آپ کو کیا پتہ دیتی ہیں آنسو کیا قدروں کی عمت رکھتے ہیں وہ محمد بخص صاحب نے کہا تھا نا آپ فرماتے ہیں ریت وجود ترے وچ سونا ایمی نظر ناوے انجوان دا پانی دے محمد ریت مٹی روڑ جاوے ہے تمہیں کیا پتہ حضرتی ناوسوں میں کیا طاقت ہے میرا اطنی ہوتا ہے اکھان پی جی سمجھو کام ہو گیا بس حضرت وہ